نہ کبھی برف یہاں ہوئی ہے اور نہ کبھی possibility ہے اگر ہم دیکھیں گے پلیس ٹو سین پیریڈ میں تین ملین یئرز تک جو بھی historical record ہے ہمارا یہاں پہ ہر وان ہنڈر تھازنٹ یئرز کے بعد ایک لاکھ سال کے بعد یہاں کلیمیٹک چینج ہوتی ہے تو پانچ دہ سال میں کلیمیٹک چینج ہوگی کہ جمعوں میں پتنی تاب کی طرح altitude ہو جائے تو برف پڑی گی یہاں تو that is not possible جمعوں municipal corporation کے میئر چندر مہن گپتا نے یہ کہا کہ ہم ایسا ماحول جمعوں شہر میں بنا دیں گے کہ 2021 میں جمعوں شہر میں برف پڑے گی اس بات کو لے کر کافی ہنگاوہ ہوا ٹوٹر پر سوشل میڈیا سائٹس پر لوگوں نے پکچرز موف کر کے ڈالنا شروع کر دی اور اس بیان کا کافی مزاگ بھی اڑا آیا گیا ہم نے سوچا کہ جیولوجس سے اگرالوجس سے جو لوگ کلیمیٹ کی ایکسپورٹس ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کی جائے کیا کبھی اتیاس میں ایسا ہوا ہے کہ جمعوں شہر میں برف پڑی ہو اور کیا فیوچر میں اس کی کوئی پوسیبیلٹی ہے اسی پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ہیں اس جیولوجسٹ پروفیسر جی ایم بھٹ بھٹ ساب welcome to straight line بھٹ ساب سب سے پہلے یہی کیونکہ بہت سارے لوگوں میں بہت ساری ایسی انفرمیشن جا رہی ہے ٹوٹر کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ it is not impossible لگبھنگ 1980s میں 1990s میں پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر snowfall ہوئی ہے آپ سے سمجھنا چاہوں گی has it ever happened کہ جمعوں شہر میں برف پڑی ہو نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوگا اگر یہ بات کر رہے ہیں 1989 میں ایک ہیل سٹارم آیا تھا ایک دن یہاں پہ تو کافی جمع ہو گیا تھا چار پانچ گھنٹے وہ یہاں جمع رہا تو برف کبھی نہیں پڑی and that was in 1989 کی بات ہے یہ لیکن برف تو کبھی نہیں ہوئی historically کبھی نہیں ہوئی ہے اور geologically اگر بھی دیکھیں گے جمعو پروینس میں یہ جو ہے پیر بنجال رینج کے east side میں south میں کوئی بھی evidence ایسی نہیں ہے کبھی یہاں glacial یا glacial period رہا ہو کشمیر میں چار main glacial periods رہے ہیں پلیسٹوسین time میں almost 10 million years میں چار بار glacial interglacial period رہا ہے کشمیر میں لیکن up to پیر بنجال range پیر بنجال کی اس side میں کہیں پر بھی اس طرح کی evidence نہیں رہی ہے جانچی کے لئے پی but آپ کس طریقے کی climatic conditions conducive ہوتی ہیں snowfall کے لئے کیا وہ environmental factors ہیں جو یہ determine کرتے ہیں کہ ایک علاقے میں برف پڑے گی یا برف نہیں پڑے گی دو چیزیں بہت important ہیں number one ایک جگہ کی جو altitude ہے وہ بہت important ہے اور altitude کے ساتھ ساتھ پھر latitude lower latitude میں اگر altitude high ہو تو برف ہونے کے chances نہیں ہیں دو چیزیں بہت important ہیں equator سے جترہ ہم poles کی طرف ہوں subtropical regions میں اور altitude ہو تو وہاں پہ یہ possibility ہے سیفر example ہمارے پاس یہاں اوٹی اور شملہ almost same altitude پہ ہیں اوٹی to closer to equator ہے اور شملہ جو ہے subtropical area میں برف ہوتی شملہ میں اوٹی میں نہیں ہوتی سو ایکویٹر سے دوری پلس altitude اور پلس ایک barrier ہونا چاہیے جو cloud ہیں جس میں moisture ہو اس کو روکنے کا barrier ہو mountains یہ تین چیزیں ضروری ہیں کسی جگہ میں برف ہونے کے جمعوں میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں low line ہے 300 میٹر کا altitude ہے جمعوں کا اور اس کے بعد barrier کوئی نہیں ہے جو کہ یہاں پہ برف ہوتی ہے وہ آتی ہمارے north کی طرف سے جو breeze چلتی ہے یا ہوائیں چلتی ہیں اس سے یہاں پہ برف ہوتی ہے تو اس کو یہاں آتی آتی کوئی barrier تو ہے نہیں ہونے کا chance نہیں ہے altitude کم ہے اور پھر سوت ہے سوت کی طرف ہے تو نہ اس کی جوالوجیکل کوئی تک ملی ہے کبھی یہاں گلائشل پیر رہا یا کوئی ایوڈینس ہیں اس کی اور نہ کبھی برف یہاں ہوئی ہے اور نہ کبھی پاسوبلیٹی ہے اگر ہم دیکھیں گے پیلیس توسین پیریڈ جو بھی ہسٹوریکل ریکارڈ ہے ہمارا یہاں پہ ہر 100 تازن کے بعد ایک لاکھ سال کے بعد یہاں کلائمیٹک چینج ہوتی ہے تو پانچ دس سال میں کلائمیٹک چینج ہوگی جمہ میں پتنی کی طرح altitude ہو جائے تو برہ پڑی گی جمہ شہر کی بات کیونکہ کی گئی لیکن بات کریں گے جمہ کی پیریفر علاقوں کے بھی جمہ شہر کے ہی آس پاس کیا ایسے وہ علاقے ہیں جہاں پر possibility ہو سکتی ہے یا یہ جمہ district میں کوئی possibility نہیں ہے جو بھی یہ فوٹیل بیلٹ ہے امار شوالک کا فوٹیل بیلٹ ہے ادھم پور پتنی ٹاپ بنی نہیں سکتے آلٹی چاہیے بیریر چاہیے اور اس کے بعد پھر یہ چاہیے یہ ساؤت میں ہے نورت کی طرف جتنا پاسیبل ہو کد تک پتنی ٹاپ کے آس پاس میں پڑتی ہے راجوری میں اور انٹیریر راجوری کے کبھی کوار ہوتی ہے آلٹی چھوڑ ہے جمہ اور آس پاس ساتھی میں سمجھنا چاہوں گی ہیل سٹارم یہاں پر ہوتے ہیں لیکن سنو فال نہیں ہوتی ہیل سٹارم کے لئے کیا الگ کنڈیشن ضروری ہیں اور ہیل سٹارم اور سنو فال میں ہی کیا بیسک ڈیفرنس ہے کہ یہاں پر پچھلے ہی دنوں جب بارش نے ہوئی تھی تو اولے پڑے تھے لوگوں نے اس کی تصویریں بھی ڈالی تھی لیکن برف جیسی کنڈیشن جو ہے وہ نہیں بن پائے یہ ہیل سٹارم جو ہے کلاوڈ میں اتنی ہمیڈیٹی ہو جاتی ہے اور ٹیمپریچر ڈاون زیرو دگری پہ 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 جائے یہ فینومن کبھی سے مویسٹر لیڈن ہے اور ٹیمپریچر سب زیرو ہو جائے زیرو ہو جائیں تو ہیل سٹارم ہو سکتی ہے لیکن سنو کے لئے آپ کو یہ ترین کنڈیشن چاہیے چاہیے جو کہ یہاں پاسیبل نہیں ہے ہیل سٹارم ہو سکتا کہیں پر بھی ہو سکتی ہے ایک انسٹین کلاوڈ سا جاتے ہیں کہیں سے مویسٹر لیڈن ہے اور ٹیمپریچر سب زیرو ہو اور گراؤنڈ پہ پہنچتے ہیں گراؤنڈ میں سب زیرو ہو چاہیے تب برف آئے کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیڑ لگانے سے یا پھر الگ طریقے سے انوائرمنٹ میں صدھار لانے سے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ دوہزار اکتیس تک وہ ایٹموسفر بن جائے جس سے برف یہاں پر پڑ سکے حالانکہ آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ جو فیکٹرز ہیں وہ ہی بلکل الگ ہیں لیکن کی man کی انٹروینشن کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز کی جا سکتی ہے جس سے یہ پوسیبل کرنے کی کوشش کی جائے کہ دوہزار اکتیس ہو دوہزار باتیس ہو یہاں آنے والے دس پندرہ سال بیس سال میں بھی کبھی جمہو شہر میں برف پڑے نہیں انہاو سب کہیں پہ ایک اکات کمرے میں اس طرح کا کوئی انویس منٹ کر کے بنا سکتے ہیں آٹیفیشل کر سکتے ہیں تو شہر میں پوری سٹی میں یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے یہ نہیں 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 یہ ہوگا نہیں ہوگا یہ ہوگا پھر 50 ملین سال کے بعد جمہو ہمارا اپلیپٹ ہو جائے اترہ کی آلٹیچوڈ ہو جائے ہی شیپ ٹویڈ اس نورت پھوزیبل ملین کبھی ہوگا تو تب کون ہوگا تو کون نہیں ہوگا وہ اوپر والا ہی جانے لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے جو موہ میں ویرپ نہیں ہو سکتی بہت بہت شکریہ یعنی کی کلیر ٹرمز میں جو چیزیں نیچرلی پوسیبل ہیں اور جو چیزیں نیچرلی پوسیبل نہیں ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کیول بیان دے دینے سے یا کیول پکچرز موف کر کے مزاک اڑا لینے سے لوگوں تک یہ انفرمیشن نہیں پہنچے گی کی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جمہو شہر میں برف پڑے